کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں مگر کس بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر پہلت کی بنیاد پر ایامِ ذلحج کے ماما انتظر ہیں اللہ کے عام مقدس ترین جو ایام ہے افضل ترین جو ایام ہے ان ایام کے اندر ذلحج شریف کے پہلے دس دن شامل ذلحج کے یکم سے لے کر دس ذلحجہ تک اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح یکم محرم سے دس محرم تک افضل ہے فرمایا اسی طرح یکم ذلحج سے دس ذلحج تک افضل ہے اور ایامِ ذلحج ہمیں بہت ساری یامیں تازہ کرتے ہیں اور میں حج جیسی عظیم باہرکت چیز ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامِ عرفات کے اندر وہ عالم گیر عظیم خطبہ جو صبح قیامت تب کے لیے پوری انسانیت کے لیے مشاہ لے گا ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا وسیع اتنا بریغ اپنے اندر اتنے مانا اپنے اندر اتنا علم سما چکا تھا کہ صبح قیامت تک اس خطبے کی جتنی بھی تشریح کی جائے گی نبی کے کلام کے سامنے ساری کی ساری کام نظر آئی گیا اسی خطبے سے چند باتیں ہیں آج کے جو میں نبی علیہ السلام نے جو پہلی بات کی اللہ کی حمد کے بعد اللہ کی حمد آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اکرام پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ہو سکتا ہے آئیتہ سال میں تمہارے جو گیاں گا یہ پہلا جملہ تھا فرمایا مانا کیا تھا میں جو کچھ اب کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سن لینا جو وسیعتیں ہوں گی یاد کر لینا نبی علیہ السلام نے پہلی بات فرمای ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے پہلے آئندہ دوسری بات جو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو موجود ہوئے میری باتوں کو یاد کر لینا اور ان تک پہنچا دینا جو باج موجود نہیں جس کے پاس ایک جملہ بھی میرا ہے میری ایک بات بھی ہے وہ اس کے پاس آمانت ہے کیسے کی فرمایا اقباد والوں کو موجود ہا دی یہاں سے انتازہ لگائے کہ نبی علیہ السلام نے جو آخری خطبے میں ایک ایک جملہ کہا وہ آج بھی احدیث کے اندر محفوظ ہے صحابہ نے انتازہ لگاؤں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جس محنت جان فشانی جس امانداری کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زمانِ رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے پر اتنے اخلاص کا ساتھ لوگوں تک پہنچایا کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات موجود رہے گی فرمایا کہ جم پر لازم ہے ان باتوں کو یاد کرو ان تک پہنچا دو جن کے پاس جو موجود نہیں ہے پھر نبی علیہ السلام نے معاشرے کے اندر جو گرائیاں کی ان کا ذکر کیا ان کا ذکر کیا اور ان کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا لوگوں یاد رکھو زمانِ جہادت کی ساری رسموں کو میں محمد رہے قدموں کے نیچے رمضہ دا ہوں زمان دینِ اسلام مکمل ہو چکا ہے اب جہادت کی کوئی بات بات بھی نہیں دین اس قدر مکمل ہے کہ تمہیں اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں تعلیماتِ اسلامیہ کے ہوتے ہوئے اب زمانِ جہادت کی کسی رسم کی کوئی گنجائش میں زمانِ جہادت کی ساری حصومات کو میں نے قدموں کے نیچے رود ڈالا ہے زمانِ جہادت کی کیا رسمیں تھی وہاں ماں باپ کا احترام کوئی نہیں تھا ماں باپ کے تمیز کوئی نہیں تھا وہاں آپس میں لوگ لڑائی جگڑا فطرہ فزاد قتل و خارج گئی کعبت اللہ کا تواف نوگے ہوگے کرتے تھے جو ان کی خواہشات اور مرضی اور پیدی وہ اس کو دین سمجھتے تھے ایک بات یاد رکھو یہ سیمنٹ بات آگئی مگر یاد رکھیں کہ جو مشرقین تھے عرب کی وہ اپنے آپ کو خود مشرق نہیں کہتے تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے ہم دینِ ابراہیمی پر ہیں یہ بات یاد رکھو وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم دینِ ابراہیمی پر ہیں اس کا جواب میں اللہ نے قرآن بھیجا فرما پیارے حبیر ان کو بتا دو جو این کے پاس ہے وہ دینِ ابراہیمی نہیں جو محمد کے پاس ہے وہی دینِ ابراہیمی ہے ابراہیم کا یہ دین کوئی نہیں تھا ابراہیم کا دین وہی تھا جو آج اللہ نے محمد یعبی کو دینے پر دی تو زمانہ جہادت کی ساری نصوبات کو اس سے اگلی بات جو اللہ کے نبی نے قرآن بھی خوبصورت تھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بالاتلاق آج سود کو حرام کر دیا سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا آغاز اپنے گھر سے کر رہا نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کا بازو پکڑا اور فرمایا یہ جتنے لوگوں سے سود کے پیسے لیتا تھا سارے معاف کر دی اصل قیمت اور اصل رکم لکھا ہی جائے نبی علیہ السلام کے چچا نے فرمایا کہا یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے میری طرف سے اعلان کر دے میں نے جس جس سے پیسے لینے سارے معاف کر دی فرما سود کو بھی اتفاق حرام کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی بات کی اس خطبے کے اندر جو بڑیاتی بات نبی علیہ السلام نے کی وہ کس بات کی عدل کی اور حقوق العباد کی کیوں عرب کی زمین پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا فیال نہیں کرتے تھے جس کا جی چاہا کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا جس کا جی چاہا کمزور پر ظلم و سکن کر دیا طاقتور اپنے آپ کو طاقتور تصور کرتا تھا وہ جی اپنے دماغ میں اپنے زوم پر یہ بات رکھتا تھا کہ میری طاقت ہے میں تمام چیزوں کا مالک ہوں اثر یہ بسنا تھا وہاں یہی بہتا تھے وہ لوگ اپنی پہچار خاندان اور قبیلے لڑائی اور جبرے سے کرواتے تھے اللہ کے نمی نے کہا فرمایا اتقاللہ اللہ سے ٹر اللہ سے ٹرنا اور آگے کہا فرمایا فرمایا میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹنا ایسا نہ ہو جب میں اس دنیا سے پھردہ کر جاؤ اور میرے جانے کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹنے سے ہو جاؤ ایک دوسرے کو قتل کرنا ضرور نہ ہو فرمایے یاد اکھو خبردار کسی ایک انسان کا خونہ نہ ہم پوری انسانیت کا خونہ نہ ہم یہاں سے اس خطبے کو میرے نبی علیہ السلام نے شروع کیا سب سے پہلے بات کیا لوگوں اللہ سے لنگا اللہ کا خوف رکھنا تقویٰ اختیار کرنا اور میرے باپ تمہیں ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا ایک دوسرے پہ ظلم و ستم نہ کرنا اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کے اندر موجود چیزیں تھیں چھوٹ چھات کی جو چیزیں تھیں آقا علیہ السلام نے ان کو چھوٹے ختم کیا تھا اور ختم کرنے کی کتنی آلہ بھی شارت تھی کہ ایک عرب کا سردار جب وہ قرمہ پڑھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اسی دستخان پر اسی پیانے سے وہ عرب کا سردار کھاتا ہے اسی پیانے سے ایک شاہ رو کا غلام بھی کھاتا ہے اسلام کے اندر برابری کے حقوق دینی ہے کوئی بڑیرہ کوئی نوار کوئی چیئر وین کوئی نمبردار اس کی حصیت کیا ہے اسلام کے اندر فرمایے بطور ایمان والے بطور انسان تم برابر ہو تم برابر ہو یہ اخوت و مساواد و برابری کا قانون تھا نبی علیہ السلام نے کسی کو متنظر رکھتے ہوئے یہ جوڑا کہا فرما کسی گورے کو کانے پر اور کسی کانے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت میں اس کا معنی کیا ہے یہ عبارتیں ہمارے عبارتوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ہمارے حکمران اس بات کو پرتے پرتے چھکتے ہی نہیں ہیں ان کی زدادی نہیں چھکتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں مگر کس بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر پہارت کی بنیاد پر مانا کیا ہے کہ بطور اہلِ ایمان اور بہتور انسان اپنے تعرف یہ کہہ کر نہیں کروا سکتا کہ میرا نامچو کے سفید ہے لہذا میں اللہ کے عامرہ مطور اللہ نے مجھے بھورا پیدا کیا ہے تو اللہ نے مجھے اپنا بڑا قریب کر لیا ہے فرما اللہ کی ہاں پرگ تمہارے راق اور قبیلہ اور نسل کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کی ہاں وہی قریب ہیں جس کے پاس تقوی زیادہ ہے پرہیزگاری زیادہ ہے اللہ کی بندہ بھی زیادہ ہے خوف خدا زیادہ ہے جو عدوہ انصاف کا مالک ہے چودہ سدھیا پہلے آپ نبی رحمد علیہ السلام اس قانون کو جاں یارو مگر جس کی برابری کی بات بات انیس سو ارتاڑیس میں امریکہ کے اندر پہلی بار پہلی بار سیاہ فارم غلاموں کو وہاں کے تعلیمی اداروں میں داخلہ دیا گیا اور ان کا بھی حالہ بھی کٹھایا جاتا تھا اس گنیات پر ہم گو رہے ہیں یہ قانون آج بھی آپ یورپ اور مغرب کی پڑے وہاں آج بھی اس گنیات پر پٹے ہوئے ہیں لو یہ سیاہ فارم ہے اور یہ سفید فارم ہے آج بھی وہاں اس بارت کی جنگ ہو رہی ہے سیاہ اور سفید فارم پر اور سبق ہمیں دیتے ہیں انسانیت کا بھئی انسانیت کا سبق تو تاجتارے کائنات میدانِ ارفات میں کھڑے ہو کر اپنی اٹھنی پر سوار ہو کر یہ پیغام دے گئے کائنات کو کہ میرے بعد کسی گورے کو کائنے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی مگر کس بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر تحارت کی بنیاد پر اس کے آگے جو اللہ کے نبی نے باگ پہی وہ عورتوں کا جو استحصال ہوتا ہے اس کو آنسلے کے اندر پھر زمانہ جہادت کے اندر عورت کا کوئی اہمیت نہیں تھی بیٹی پیدا ہوتی زندہ دربور کر دو جب چاہا جس سے چاہا زبردستی نکاح کر لیا جب چاہا تناک دے دی ایک جانور اور عورت کا فرق کی خفی کر دیا یعنی عورت کو ایک جانور کی حصیت دی گئی زمانہ جہانت میں یہ تھا لیکن عورتیں خوش قسمت ہیں کہ عورتوں کو جو مقام جو عزت جو رفاق جو بلندی ملی ہے یا کائنات کے کسی مفقر کسی قوم نے لی یا محمد یا ربی نے آتا کی یا رسول اللہ نے ان کو دی ہے زمانہ جہانت کے اندر درب یہ حال تھا کہ عورت بوڑی ہو گئی ہے اب وہ کام کاج نہیں کرتی مازار میں بیچ دو غنامی میں دے دو مگر یہ میرے پیغمبر کی ذات کا احسان ہے جس نے فرمایا تیری ماں جتنی بوڑی ہوتی جائے گی وہ تیرے لیے اتنے ہی زیادہ برکت والی لن جائے گی یا رسول اللہ نے سا دی وہاں ہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یا ایہ الناس اے لوگو اتاک اللہ اللہ سے ڈرنا بنی سا اپنی عورتوں کے ہوتر لے حضور نے جب عورتوں پر ذکر کیا فرمایا عورتوں سے عدر و انصاف کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور شاد کہا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا عورتوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا یہ اسلام کا آفاقی خطبہ ہے کچھ چند لبھوں کے اندر پوری کائنات کے مسائل کو بیان کر دیا نبی اسلام نے اتنی بات لے کر کہ عورتوں کے متعلق اللہ کا خاف رکھنا اللہ کا ڈر رکھنا اللہ تم سے پوچھے گا تمام مسائل بیان کر دی کہ تمہاری بیوی ہے پھر بھی اس کے حقوق کا خیال رکھو تمہاری بیوی ہے پھر بھی اس کے ساتھ اس نے صلوق رکھو تمہاری ماں ہے پھر بھی اچھا صلوق رکھو عورت کی شکلہ صورت جی صورت میں بھی تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کا علام سمجھو اللہ کی رحمت سمجھو ہر وقت تمہارے دل بھی ہونا چاہیے کہ ایسے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کا راق دینا پڑھو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں سوچنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری خطبہ جو دے رہے تھے وہ ایک عام رسمی خطبہ نہیں تھا آقا علیہ السلام وسیقیت کر رہے تھے صحابہ کو تحقید کر رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام نے میں پھر بتا دوں پہلا جملہ جو حضور نے کہا تھا فرماتا ہو سکتا ہے کہ اگلے حج میں میں تمہارے ساتھ نہ ہو دوسری بات فرمایا میرے آج تم یہ نہ کر لے گا مطلب کیا کہ جو دین میرے ساملے میں نے تمہیں سکھا دیا ہے اس میں گوہیرہ پھیری نہ کرنا رد و بجل نہ کرنا اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے اب عردوں کے حقوق آ چکے ہیں غلاموں کے حقوق آ چکے ہیں ہمسائیوں کے حقوق آ چکے ہیں یہ سارے حقوق بیان کر دیئے گئے ہیں اب اپنی مرضی نہ کرنا اللہ نے تمہیں وہ دین عطا کر دیا ہے جس دین سے اللہ بھی راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے وہ دین کیا ہے وہ اسراب کا دین ہے وہ دین کیا ہے وہ رسول اللہ کا لائے ہوئے دین ہے نبی پاکہ علیہ السلام نے میدانی عرفات میں جو آخری حج کا خطبہ پڑھ رہے ہیں عارتوں کے حقوق کی بات کی پھر آکر اسلام نے غلاموں کی بات کی کوئی تو زمانے میں غلام تھے فرمایا ان کے متعلق بھی اللہ سے رکھتے رہے ہیں ان سے زیادہ کام نہ لینا ہو سکے تو ان کو آزاد کر دینا سادہ ان کو غلام نہ رکھنا ہمیشہ غلامی کی زنجیر ان کے گلے میں لٹکا کے نہ رکھنا ان کا حق ہے یہ آزادی کی زندگی جیئے اور اگر اللہ نے ان کو تمہاری غلامی میں دے دیا ہے تم ان کو کبھی غلام نہ سمجھنا ان سے اتنا کام نہ لینا کہ یہ تصور کرے کاش ہم آزاد ہوتے تو شاید اتنا کام نہ کرنا پڑتا بتاؤ کہ انہات میں اتنا بڑا آفاقی خطبہ کسی نے بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدانِ انفاد کے اندر اتنا بڑا خطبہ بیان کیا آخری حج کا موقع کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حج فرمایا آرسن نے عجری میں حج فرض ہوا نو میں سرکار نے حج کیا اور دس عجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کا خطبہ دینے کے لیے اپنے سعابہ کو بیچا اور گیانہ میں سرکار کا وصال ہے سرکار کا وصال مگر وہاں ایک مزے کی بات یہ تھی کہ جس سالک نبی علیہ السلام نے حج فرمایا کمو بیش آخری حجہ تلویدہ کی موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چھتیس ہزار اور ایک میں ایک لاکھ چھتاریس ہزار کمو بیش سوہ لاکھ صحابہ کا مجموع مجموع ہے کتنا مجموع؟ سوہ لاکھ کا مجموع اور نبی علیہ السلام میدارِ عرفات میں جبلِ نور کے ساتھ اپنے کسوہ رمی اتنی پر تشریف فرما ہے اور آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں سیادہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو جملے نہیں کرتے تھے جتنی آواز پہلے فرد سنتا تھا اتنی آواز آخری فرد بھی سن رہا تھا یہ تھا میرے نبی کی زبان اور آواز کا مجموع سوہ لاکھ کا مجموع ہے پہلا آدمی جتنی آواز سنتا آخری بھی اتنی سنتا ہے اور زیابہ کہتے ہیں سوہ لاکھ آدمی جب نبی پاک خطبہ دے رہے تھے جو سر جھکا کے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان جب لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تو جانتے ہو میں کان ہوں میں کان ہوں یا رسولہ اللہ کے رسول فرمایا آج کا دن کان سا دن ہے صحابہ نے ارزتی واللہ عالم بن رسول صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آج نوزل آج جائے آج حج کا دن ہے نہیں صحابہ نے کہا جی اللہ جانتا اس کا رسول جانتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اس میدان میں کیوں جانتے ہیں آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے آخر میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سیابہ سن لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں میں آخری رسول ہوں آج کا دن غرمت والا ہے حج کا دن ہے یومِ عرفہ ہے ہم میدانِ عرفات میں بہتے ہیں وَقَعْبَةُ اللَّهِ 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 لَهِهِ فرمایا یہ آج کا دن بھی حرمت والا میں بھی حرمت والا قعبت اللہ بھی حرمت والا یا میدان بھی حرمت والا فرمایا یہ ساری حرمتیں تکھنی کر دی جائے محمد کے غلام کے خون سے قیمتی نہیں ہو سکتے فرمایا رسول اللہ کا حرمتی کا خون ان ساری حرمتوں سے آنا ہے ان ساری حرمتوں سے آنا ہے کسی کا قتل نہ حق قتل نہ کر دینا سیابہ سے پوچھا گیا تو جب اللہ کے نبیل نے یہ فرمایا آج کا دن کار سا دن تو کہہ دیتے ہیں نوزی لانچ ہے آج کا دن ہے تم نے کیوں نہیں کہا کہہ دیتے ہیں کہہ بات اللہ ہے کہہ تم جانتے نہیں ہو آمی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا دن حج کا دن ہے اور مصطفیٰ کہتے ہیں حج کا دن نہیں فرما اللہ نے مصطفیٰ کی جبان پر پورا کرنا تھا اللہ نے جبان رسالت سے نکلے ہوئے جبنوں پر پورا کرنا تھا اس لئے ہم نے اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی مرضی اور اپنے خیالات پیش نہیں کیے ہم نے اپنی مرضی پر مصطفیٰ کی مرضی میں لانا ہے اپنی رضا کو مصطفیٰ کی رضا میں فرما کیا ہے اپنی بات کو مصطفیٰ کی زبان پر ڈھالا ہے یہ تھا صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا ایمان اور یہ وہ عالمی پیغام تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جم تک یہ جو بات کیا ہے یہ آمانت ہے یہ بات ان تک پہنچا دو جو آج موجود نہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ ان میں سے بعض یہ آبا واپس گھر بھی نہیں گئے تھے حاج کیا اور نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے نبی کے پیغام کو لے کے نکل گئے پہر گئے کائنات میں عرب سیاجم تک پھر مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے اس لئے حبابِ زیباقار آج کے دن کا وہ عظیم خطبہ نوز الحج و سرکار نے دیا تمام مستشعے کی سارے مورخین اس بات پہ کٹھے ہیں اپنے بھی غیر بھی کہ نبی رحمت علیہ السلام نے جو آخری حجات الویداء کے موقع پر خطبہ دیا فرمایا آلمِ انسانیت میں عالمِ انسانیت میں ایسا خطبہ ملتا ہی کوئی جیسا آقا کریم علیہ السلام نے دے دیا اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی فضیلت اور برکتیں عطا فرما دے یاد رکھو نوز الحج سے لے کر تیرہ زلحج یہ برکت والے ایام ہیں ایام تشریف ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی القریم اللہ رب العالمین